کہتے ہیں نصیب بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے یہ جو نصیب ہے یہ صرف اللہ کی ایک کن کا موتاج ہوتا ہے کسی شہر میں ایک لڑکا تھا جو بے روزگار تھا اور کافی ذمہ داریاں تھی اس کے کندوں پہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ایک بہتی بڑے سرکاری ادارے میں اس نے نوکٹی کے لیے اپلائے کیا اور وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ کہا جاتا تھا جی کہ ادھر جو ہے نا صرف وہی لوگ برتی ہوتے ہیں جن کا صحیح جو ہے نا کوئی اپروچ ہو کوئی صحیح جان پچان ہو کوئی ریفرنس ہو تو ان لوگوں کو یہاں پہ برتی گیا جاتا ہے حیر اس نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا ہے کاغذات وغیرہ اور وہ اللہ کے سہارے جو ہے اس کو ایک قادر سی وہی کہ آپ کا فلان ڈیٹ کو ٹیسٹ ہے تو آپ آ جائیں تو وہ چلا گیا اچھا جب اس جہاں پہ وہ پہنچا تو اس کو وہاں پہ چار دن قیام کرنا تھا پہلے دن جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوا ریٹن اس نے کوڈیفائی کیا جی پھر دوسری دن اس کا کوئی سائکلوجیکل ٹیسٹ ہوا تیسری دن جو ہے اس کا ایک پینل تھا جس میں کوئی افسران بیٹھ ہوئی تھے ان کے ساتھ انٹرویو ہوا وہ جو چوتھا دن تھا وہ جو چیف تھا اس صدارے کا اس نے اس کو انٹرویو کرنا تھا ان لوگوں کا فائنل جو سیلیکشن تھی اس کی لسٹیں انہوں نے آویزہ کرنی تھی تو وہ کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ جو لڑکے تھے کمپوٹیشن میں ایک کہتا ہے میرے والد صاحب جو ہیں وہ ٹی جی ہیں اسی ادارے کے دوسرا کہتا ہے میرا بھائی جو ہے اسی ادارے کے اندر اس پوسٹ پہ ہے اسی طرح وہ لوگ جو ادھر تھے سب اپنے اپنے رہنے سے اس کا ذکر کر رہے تھے تو یہ کہتا ہے جی انٹرویو شروع فائنل دن تھا یہ ایک سیٹ تھی تو اندر جب انٹرویو کی باری آتی جاتے رہے سارے جب میرا نمبر آیا تو میں نے نہ ایک دفعہ صرف آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ اللہ تو ہے اور تیرے ہونے پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات کہہ کہ وہ اندر چلا گیا خیر انٹرویو گئے رہے جب اس کا ہو گیا باہر آیا کہا گیا جی انتظار کیجی ابھی فائنل میری لس لگے گی تو جب لس لگی تو جتنے سفارش والے جتنے ریفنس والے لوگ تھے سارے سائٹ پہ ہو گئے اور اس کا نام آیا یہ سلیکٹ ہوا کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہوا میں نے پھر سار اٹھا گئے آسمان کو دیکھا اور میں نے کہا واقعی تو ہے جب تو کہہ دیتا ہے نا کہ ہو جا کن ہو جا پھر ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے تو ہم میرے ساری چیز کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھے نا کہ ہم مقصد اوقات معاشرے میں نا اس چیز سے بڑا اپسٹ ہو جاتے ہیں کہ یار اگر فلان جگہ جائیں گے وہاں پہ نہیں ہوگا وہاں پہ ریفرنس چلتا ہے پیسہ چلتا ہے یہ ہے وہ ہے اس چیز سے بالتر ہو کر اللہ کی ذات پہ توقع کر کے جب آپ اپنے رزق کی تلاش کریں گے نا اور یہ کہیں گے کہ تو ہے تو مجھے دے گا تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ آپ کو غیب سے بھی دے گا اور وہ اپنے اوپر اپنا جو اس کے بندے کا یقین ہوتا ہے اسے کبھی وہ کم نہیں ہونے دیتا ہے اور اس کو یقین کو وہ ہمیشہ بڑھاتا ہے اور میں نے بھی اپنی زنگی میں اس چیز کو عزم آیا ہے کہ میں جب کہہ دھو نا کہ اللہ تو ہے تو وہ مجھے بتاتا ہے وہ ہے اور وہ میرے راستے وہ میری منزلیں آسان کر دیتا ہے تو اس لیے توقع اللہ کی ذات پہ کر کے نا آپ کو کوشش میند اور جدوجد ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے امید ہے کہ یہ میری جو آج کی بات ہے انشاءاللہ کسی نہ کسی کو فائدہ ضرور